نمشکار ایکوکلچر گرو میں آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر ہاردیک سوگت ہے آج کا ٹاپک ہے ایکنومکس آف ٹینک سسٹمز آر ایس میں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیا ری سرکولیشن ایکوکلچر سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے تو شروعات کرتے ہیں ہیر وی گو ٹو آور فرس سلائیڈ اور اس میں دیکھتے ہیں ہم لوگ کی کس طرح سے یہ ایکنومکس ٹینک سسٹم میں کام کرتی ہے اصل میں آئے ارجت کرنے کے طریقے کے روپ میں لوگ ری سرکولیشن ایکوکلچر سسٹم کے طرف بہت زیادہ آکرشیت ہوتے ہیں لیکن ری سرکولیٹنگ ایکوکلچر سسٹم سے پیسہ کمانا سمبھاؤ تو ہے لیکن یہ مشکل ہوتا ہے کافی ٹرکی ہے کہنا آسان ہے کرنا کٹین ہے اور جیسا کی ایکوکلچر سیدھا سادھا تو ہوتا نہیں ہمیشہ کیونکہ اس میں کافی ڈیمانڈنگ سیچویشن ہوتی ہے اور ایک کنسسٹنٹ طریقے سے آپ جو ہے پیسہ کمانا اس میں وہ کافی مہین کام ہوتا ہے کافی اچھی سمجھ کے بعد ہی آپ اسے کر سکتے ہیں اور جو ری سرکولیشن ایکوکلچر ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے تو اس لیے جو ہے ایک کٹھن کار ہے لیکن آسنبھاؤ نہیں ہے آپ جو ہے وہ جانکاری لے لیں گے پورا ری سرکولیشن ایکوکلچر سے سمبندت پرشکچر پارٹھ کرم پورا جو ہے اس کو آپ پڑھ لیں گے اس کے جیویگیان کو سمجھ لیں گے تقنیقی جانکاری لے لیں گے اور اس کی انجنرنگ میں مہارت پرابت کر لیں گے اور مچھلی کا سوالتہ پوروک اتپادن بھی کر لیں گے لیکن یہ سارے پارٹ آپ کو آسان لگیں گے لیکن اس کے اپنے بھی کچھ پرو این کونس ہیں ڈرو بیکس ہیں لیکن جو سب سے مہتپونڈ کام ہے وہ ہے کہ جو بھی سامان آپ نے بنایا مچھلی بنائی اسے لاب کے لیے بیچنا یہ ایک دم الگ میٹر ہے اور یہی سب سے ادا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ریونیو ہی نہیں جنریٹ ہوگا تو ہم لوگ کریں گے کیا مچھلی ہوگا کے بنانے کو تو کہیے تو ہوای جہاج بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اسے خریدے گا کون تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پروفٹ کے لیے آپ کیسے اپنے پروڈیوز کو بیچ پائیں یہ بہت ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو کتنا بھی اچھی طرح تھے آپ کو یہ چیز سیکھ لیں گے کر لیں گے اس سے کچھ ہونے والا نہیں اور ری سرکولیشن ایکوکلچریسٹ جو ہوتے ہیں ان کے کمپٹیٹرز بھی بہت ہیں کیونکہ دیکھئے پہلے ہی یہ بنانا اس کا سیٹ اپ کرنا اور اسے چلانا دونوں ہی مہنگا ہے اس کا کمپٹیشن لیکن ان مچھلیوں کے ساتھ بھی ہوگا جو وائلڈ کارٹ فیش ہے یا جنہیں ویاپک طریقے سے پونڈز میں اور ریسوے میں بھی اگایا جا رہا ہے وہ بھی انہی مارکٹ میں آئے گا ڈومیسٹک اور فورین پلیئرز بھی اس میں ہیں جو وائلڈ کارٹ فیش اور جو ایکسٹینسیبلی کلچریڈ فیش ہیں ان کی سپلائی کرتے ہیں تو ان سب سے بھی کمپٹیشن ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اور ری سرکولیشن ایکوکلچر کو کی سفلتہ کے لیے کافی چیلنجنگ استطیق پیدا کر دیتے ہیں تو ان سے بھی ساودان رہنا ہے اور اس کا بھی علاج ڈونڈنا ہے ہم کئی بار پہلے اپنے کئی ویڈیو میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ری سرکولیشن ایکوکلچر سسٹم جیدہ تر سفل وہیں ہوتا ہے جہاں پر آپ ایک عالی بزار کو چنتے ہیں ایک خاص مارکٹ کو نیش مارکٹ کو اور ویسی مچھلی اگاتے ہیں جو ہائی کولٹی مچھلی ہو پریمیم سیگمنٹ کی مچھلی ہو اور اگر انہیں وہاں جیویت بیچا جا سکے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی تو جو ری سرکولیشن ایکوکلچر سسٹم کی سفلتہ ہوتی ہے وہ جیدہ تر دیکھا گیا ہے کہ نیش مارکٹ پر ہی dependent رہتی ہے تو کوئی بھی بزنس پلان بنانے کے پہلے آپ کو وہ مارکٹ کے بارے میں نشچے روپ سے ہی جو ہے خوش کرنی پڑے گی اسے دیکھنا پڑے گا اسے سمجھنا پڑے گا جہاں پر آپ اپنے پروڈیوز کو بیچ سکے علاوہ اس کے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ گھڑواتہ کے آدھار پر آپ جو ہے وہ اپنا برینڈ ڈیولپ کر لیں کہ ہماری پھلانا پھلانا برینڈ یہ فارم ریزڈ مچھلی ہے یعنی کہ اسے ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بنایا گیا ہے مچھلی کو تو اس طب آپ اس کا سواد پرکشن بھی کرا سکتے ہیں وہ بھی اپنے کسٹمر کو بتا سکتے ہیں ان کو آشواشن دیا جا سکتا ہے کہ ہر بار آپ کو اسی سواد والی مچھلی مل جائے گی اور وائلڈ کا مچھلی جو ہوتی ہے یا ایمپورٹنڈ مچھلی ہوتی ہے یا ان کسی تالاب میں یا ریسوے میں اوگائی گئی مشھلی ہوتی ہے وہ خریدتے سمیں خریدداروں کے پاس ایسا کوئی آسواشن نہیں ہوتا کہ انہیں سواد کی ہے سب کی گارنٹی ملے تو یہ بھی ایک بڑیہ پوائنٹ ہے جس پر بھی آپ وچار کر سکتے ہیں کالانتر میں آپ اسے بھی دھیرے دھیرے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور بھی تمام چیزیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی لیکن یہ دو پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو نیش مارکٹ والا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا ایک برینڈ ڈیولپ کریں فور ای پٹکولر ٹیسٹ کوالٹی اور ریدر ہائی کوالٹی تب جا کر کے اس میں سفلتا جو ہے بہت اچھی طرح سے مل سکتی ہے ٹینک سسٹم میں آپ جو بھی بزنس پلان بنائیں تو وہ پروفٹ کے لیے ہو اور سنچالن شروع کرنے سے پہلے یہ پوری ویوسائی کی یوجنا آپ کو بنا لینی چاہیے تاکی یا آپ کوئی لون لینے جا رہے ہیں تو اس کے پہلے بھی یہ آپ کو اس کی آوشکتہ ہوگی کہ آپ اپنا پورا پلان پہلے سے ہی پورا اچھی طرح سے ویوسطت بنا لیں جبکہ ایک بڑے پہمانے پر آرثک ویسلیشن جو ہے ہم یہاں پر نہیں کر پائیں گے لیکن بنیادی باتوں پر ہم لوگ یہاں پر چرچہ کریں گے کہ ایک بیسک بیسک انپوٹس ان خرچے کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ریونیو جنریٹ ہوگا اور فائدہ ہوگا تو نیٹ انکم جو ہوتی ہے وہ ریونیو جو بھی آپ جنریٹ ہوگا آپ کا اس سے ٹوٹل ایکسپنسز آپ نکال دیں گے تو وہ آپ کو نیٹ پروفٹ ہو جائے گی تو یہ جو پروفٹ لاؤس کا اسٹیٹمنٹ ہم لوگ بناتے ہیں پروجیکٹ کے لیے وہ یہ سوچ کے بنایا جاتا ہے کہ فیوچر میں جو ہے ہم کو کس طرح سے لاب یہانی ہونے والی ہے تو یہ جو انمانت راجست ہے آپ کا یعنی کہ ریونیو ہے جو مچھلی کی بکری سے آئے گا یہ اس پر آدھارت رہتا ہے اور ساتھ میں جو ایکسپنسز ہے اس سے بیلنس کیا جاتا ہے تب ہم کو پتا لگتا ہے کہ ہمیں کتنی نیٹ انکم ہوگی ٹوٹل ایکسپنسز جو ہے وہ پھر سے دو بھاگوں میں دیکھ لیجئے ایک ویریابل کاؤسٹ ہوتی ہے اور ایک فکس کاؤسٹ ہوتی ہے ویریابل کاؤسٹ مطلب پریورتن جس میں ہوتا رہتا ہے اور نشچت لاغت وہ ہوتی ہے جس کو جو کی ایک بار آپ لگا چکے ہیں تو پریورتنی لاغت جو ہوتی ہے وہ اتپادن کی ماترہ پر نربھر ہوتا ہے یعنی کہ جیسے فیڈ اس کا ایک بہت اچھا ادارن ہے کہ جیسے جیسے اتپادن بڑھے گا پریورتنی لاغت میں اسی انوپاد پر یہ خرچہ بڑھ جائے گا فیڈ کا تو ویریابل کاؤسٹ آپ کی بڑھ جائے گی تو ویریابل کاؤسٹ میں فیڈ آ گیا فنگر لنکس آ گیا اوکسیجن کا خرچہ آ گیا بائی کاربونیٹ کا خرچہ آ گیا کیمیکلز کا خرچہ آ گیا پروسیسنگ ہو گئی یہ سب چیزیں ویریابل کاؤسٹ میں آتی اور دوسری اور جو فکس کاؤسٹ ہے وہ اتپادن کی ایک سیمہ کے بھیتر کافی حد تک سمانی رہتا ہے اور یہی پر وہ ہے جبکہ ہم اپنے پروفٹ کے سکیل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم پروڈکشن جو ہے وہ ڈبل کر دیں اتپادن کو اگر ہم دگنا کرتے ہیں تو ہماری پریورتنی لاغت تو دگنی ہو جائے گی لیکن نشطت لاغت لگ بھک سمانی رہے گی تو اس اس تحتی میں جو ہمارا مچھلی کا اتپادن ہوگا وہ سستہ ہو جائے گا اور فکس کاؤس کو ہم پھر سے جو ہے آپریٹنگ ایکسپینس میں توڑ سکتے ہیں اور ایڈمیسٹریٹیو ایکسپینسز میں توڑ سکتے ہیں آپریٹیو کاؤس میں آپ دیکھ لیں ایکٹریسٹی لیبر سپلائیز انشورنس پروپرٹی ٹیکس یہ سب آئے گا اور ایڈمیسٹریٹیو ایکسپینسز میں آئے گا مینجمنٹ کی پی ہو گئی لیگل فیس ہو گئی اور بھی تمام چیز ٹائپ کی چیزیں جو ہے ایڈمیسٹریٹیو ایڈمیسٹریشن میں جو آپ کا خرچہ آئے گا وہ خرچے یہاں پر آئیں گے اور ان دونوں کو جڑ کر کے جو ہے وہ آپ کی فکس کاؤسٹ بنتی ہے تو اور ریونیو میں سے اگر ہم ایکسپینسز نکال دیں گے تو ہمارا پورا کہ پورا انکم آ جائے گی کہ وہ نیٹ انکم ہوگی حالانکہ یہ نیٹ انکم میں اور بھی تمام چیزیں آتی ہیں جن کو آپ کو پہلے پی کرنا پڑے گا تب آپ کو نیٹ انکم آپ کے جیب میں جائے گی جیسے انٹریسٹ آپ کو پی کرنا ہوگا انکم ٹیکس پی کرنا ہوگا ڈپریسییشن بھی اس میں ہے تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے وہ شد آئے سے نکال دیا جائے گا تب جو بچے گا وہ آپ کے پاکٹ میں جائے گا آپ کے کھاتے میں جائے گا اسے ہم لوگ نیٹ انکم کہیں گے اینوال ڈپریسییشن جو ہوتا ہے وہ اوریجنل کاس جو ہوتی ہے اس سے جو اس کی ویلو ہے اس کو گھٹا دیا جائے اور ڈیوائیڈڈ بائی نمبر آف ایئرز تو اس سے جو ہے میں اینوال ڈپریسیشن مل جاتا ہے ٹیکس کے ادیش کے حساب سے جو ہلکے اکرن ہیں ان سب کے سات ورش لیا جاتا ہے اور سرویس کے ایئرز جو ان کے ہوتے اور جو ویوسائق بھون وغیرہ ہیں ان کے لیے بیس ورش جو ہے وہ مانا جاتا ہے تو ری سرکولیشن کے لیے جو بینک کے رن وغیرہ بھی پرابت کرنا وہ بہت کٹھن ہوتا ہے لیکن آج کل تھوڑا آسان ہو گیا ہے کیونکہ پردھان منتری مچ سمپدہ یوجنا میں ری سرکولیشن ایکوہ کلچر سسٹم کے لیے تین طرح کے جو ہیں ان کے پاس پلان ہے ایک ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کا ہے جس میں ایک ٹینک کے آر ای ایس کے لیے پیسہ ملتا ہے اور ایک چھے ٹینک کے لیے ہے جس میں قریب پچس سے تیس لاکھ کا اوپرجیکٹ ہے اور ایک بہت گورنمنٹ جو ہے سبسیڈی کے طور پر آپ کو دیتی ہے تو یہ رہی کچھ جانکاری آج ہم نے ایکنومکس کے بارے میں بتایا بہت شارٹ میں بتایا اس کو ایک بزنس پلان کے انترکت بڑی باریکی سے بھی آگے کوشش کریں گے کی ایک اور ویڈیو بنائیں تو اگر آپ نے کچھ نیا حاصل کیا ہے تو اگر پیسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد تو اب یہ اور بہت سے ٹاپکس ہیں ہم لوگ جلدی جلدی اور ٹاپکس لے کر آتے ہیں تو انتظار کیجئے تک تک کے لیے اللہ حافظ جائے ہند جائے بھارت وندے ماترون